بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا حسد وارث تسلیم رضا آج کے کلنڈر کے ساتھ آج آپ کو کلنڈر کے ساتھ ایک بہت پیاری حدیث کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ بہت پیاری پیاری باتیں بھی آج ڈسکس کریں گے آج نو مرم الحرام 29 اگست 14 بادو اور بروز ہفتے کا دن ہے تو آج ایشورہ کی رات ہے آج انشاءاللہ ہم کل کا روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کل ڈسکس کریں گے بروز ہفتہ ہے آج جنتوں میں جگہ بنائیں کیسے بنانی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جگڑے کے وقت جوٹ بولنا چھوڑ دے حالانکہ وہ ناحق پارے اس کے لیے اطراف جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا جو شخص حق پار ہوتے ہوئے بھی جگڑا چھوڑ دے اس کے لیے بھی جنت کے بیچ میں ایک مکان بنایا جائے گا اور جو شخص اپنی اخلاق اچھا بنائے اس کے لیے بھی اعلیٰ جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی پیاری حدیث ہے ہمیں حق پہ ہوتے ہوئے بھی جگڑا نہیں کرنا چاہیے آیا ہم کچھ پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں وہ کون کون سی خوبیاں ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تھنڈا دماغ مٹھی زبان اور نرم دل جو ہے وہ خوبصورت باتوں میں سے یہ بھی ہے بدبخت ہے وہ شخص جو مر جائے مگر اس کا گناہ مرے اس کا گناہ نہ مرے یعنی کہ وہ ایسا برا کام کرے جو اس کے مرنے کے پر بھی جاری رہے تو اس طرح جو ہے وہ بچنا چاہیے اس طرح کی قناہ سے جو لوگ بعد میں بھی اس کے خلاف ایسی ایسی باتیں کریں انبول موتی کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں لوگ کالے جادو سے تو ڈر جاتے ہیں لیکن اپنے کالے عمال سے نہیں ڈرتے ہیں تو ہمیں آپ نے جو ہم کالہ دھندہ کرتے ہیں کالے عمال کرتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ذات جانتی ہے ہمیں اس سے بھی درنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بورے کاموں سے بچنے کی تفیق تعافیٰ فرمائے اور اس کے بعد ہم کچھ سنیری باتوں کی طرف چلتے ہیں اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے تو یہ سچ ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں دین کی امیہ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں اسی طرح جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنے کی ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی اور امسائیوں کا کیا رکھنے کی تفیق تعافیٰ فرمائے مججین اجازت اللہ حافظ